our topic of discussion is reactions of fatty acids first of all fatty acids کے two parts سمجھے جاتے ہیں یہ دو حصے ہوتے ہیں ایک کارباکسلک گروپ یا کارباکسلک پارٹ یہ سی ڈبل او ایچ اور دوسرا الکائل چین یا الکینائل چین اب الکائل چین اور الکینائل چین میں کیا فرق الکائل چین س fruitful یہ جو بنی ہوئی ہے جس میں انسیچوریشن نہیں ہے جو سیچوریٹڈ فارم میں ہے کوئی ڈبل بانڈ نہیں ہے اس سے ہم الکائل چین کہتے ہیں الکین سے الکائل بنی ہے الکین چین ہے تو اسے ہم الکائل گروپ کہتے ہیں یا الکائل پارٹ کہیں گے دوسری ہمارے پایس یہ ڈبل بانڈ آگیا ہے انسیچوریشن آگئی ہے تو اب یہ جو چین تھی یہ الکین نہیں رہی بلکہ الکین ہو گیا اس لیے ہم نے اس چین کا نام جیس جو گروپ کا نام ہے وہ الکیلہ ہیں الکینائل چین رکھے اب یہ دونوں پارٹ جو ہیں یہ پولر سائیڈ ہے یہ نان پولر سائیڈ ہے یہ دونوں سائیڈ آپ نے اپنے حساب سے ریاکشن دے سکتے ہیں مختلف سب سے پہلے ہم یہ کارباکسلک گروپ جو کارباکسلک سائیڈ ہے یہ والی ایک فیٹی ایسڈ کی جائے کارباکسلک ایسڈ کارباکسلک ایسڈ اور فیٹی ایسڈ آلموس ایک ہی چیز ہے ہم جو کہتے ہیں تو یہ جو جن ریاکشن میں انوالب ہوتا ہے وہ ہم پہلے دیکھتے ہیں پہلا ریاکشن ہے ریڈیکشن ریڈیکشن مطلب آکسیجن کا ریلیز ہونا یا ایٹروڈن کا ایڈ ہونا یا الیکٹرانز کا ایڈ ہونا کہیں پہ بھی کسی بھی کمپاؤنڈ میں کسی بھی مالیکیور میں اسے ہم ریڈیکشن کا نام دے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے سی ڈبل او ایس تھا ایک آکسیجن ریڈیز ہوئی ہے اور او ایس گروپ آگیا ہے الکول بن گیا ہے یہ تو یہ ریاکشن ہے اب یہ ایکچولی جو پورا ریاکشن ہے یہ دو سٹیپس میں کبر ہوتا ہے پہلا جو سٹیپ ہے جو پہلا ریاکشن ہے وہ ایلومیلیوم آئیٹھیوم آئیڈرائیڈ کی موجودگی میں ہوگا یا اس کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اس کے ساتھ ریاکشن ہوگا اور دوسرا جو سٹیپ ہوگا اس میں بارٹر انوالب ہوگا تو یہ دو سٹیپ ہوں گے اور بعد یہ جو ہے ہمارا فیٹی ایسڈ جو کرباکس لکی ایسڈ یہ الکول بھی چینج ہوگیا ہے ریڈیکشن دوسرا ریاکشن ہمارے پاس ایسٹر فارمیش یہ نہایت ہی ہے ہمیں اس میں بھی یہی کرباکس لک گروپ انوالب ہے اس میں کیا ہوتا ہے ریاکشن کروایا جاتا ہے الکول اور فیٹی ایسڈ جو کرباکس لکی ایسڈ کے درمیان کس کی موجودگی میں اچھے ایسڈ کو کوئی بھی ایچ سی ایل ہو سکتا ہے کوئی بھی ایچ بی آر اس کی موجودگی یہ الکول ریاکٹ کیا اور کیا بنا ایسٹر ایسٹر پہلے ہم نے دیکھا کہ ایسٹر لنکیج کونس ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ او اور ساتھ ایک او اور پھر دونوں طرف الکائچین آر سی ڈبل بانڈ او اور دوسری طرف اکسیجن اور اکسیجن کے بعد آر بانڈ یہ ایسٹر بن گئے یہ کیسے دوران بنتا ہے لپیڈز کی سنتھیسل میں یا لپیڈز کے جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے لپیڈز میں لپیڈز کیسے بنتے ہیں کہ الکول اور فیٹی ایسڈ کے درمیان ریاکشن سے جو سیمپل لپیڈز ہم نے بنایا ہے ٹرائی ایسائل گلس رائیڈ اس میں فیٹی ایسڈ کے ایسٹر بنے ہیں کس کے ساتھ الکول کے ساتھ گلس رول کے ساتھ بان گیا سپنگو سین کے ساتھ بان گیا ہے وہ دونوں الکول تھے الکول کے ساتھ پیٹی ایسر اٹیچ ہوتے تھے ایسٹر فارمیشن ہوتی تھی یہ وہ ہی پروسیس ہے وہ ہی ریاکشن ہیلو جنیشن مطلب ہے ایڈیشن آف ہیلو جن ہیلو جن کون سو گروپ ہے فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین یہ ایک پورے گروپ کو کہا جاتا ہے ہیلو جنس تو ان میں سے کوئی بھی کسی کی بھی ایڈیشن کرانی ہو تو یہ ہیلو جنیشن کہلاتی ہے تو یہ جو کلورین ہے اس کے لیے یہ کمپاؤنڈ یوز کیا گیا ہے ایس او سی ایل ٹو جس کا نام ہے تھائیو نائل کلورائیڈ اور ساتھ ایک اور بھی کمپاؤنڈ یوز کیا گیا ہے پائیریڈین جو کہ کٹیلسٹ کے طور پر ایکٹ کرے گا اور یہ ایس او سی ایل ٹو ریاکشن میں حصہ لے گا تو یہ وہ ہی کارباکسل گروپ کے لیے او ایچ جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے گا اور کلورین اٹیچ ہو جائے گا تو یہ ایس ایل کلورائیڈ بنا ہے یہ آر گروپ اور سی ڈبل او بانڈ یہ ایس ایل اور ساتھ کلورین ایس ایل کلورائیڈ یہ بنے گا ہمارے پاس ہیلوجینیشن کے نتیجے میں اس ریاکشن کے نتیجے میں نیکسٹ ہے ہمارے الکینائل چین کے ریاکشن الکینائل چین مطلب یہ انسیچوریٹڈ کے لیے ہوں گے جن میں ڈبل بانڈ آیا ہے اور ڈبل بانڈ آنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ جو الکینز ہیں وہ مور ریاکٹیو ہیں دن الکینز الکینز ریاکشنز میں حصہ نہیں لیں گے لیکن جب الکین موجود ہوگی جب ڈبل بانڈ موجود کوئی ایک آدھ ہوگا فیٹی ایسیڈ میں تو وہ ریاکٹیو ہے تو وہ حصہ لے جائے گا کسی نے کسی ریاکشن میں اب جیسا کہ ہمارے پاس ہم نے یوز کیا ہے ہائیڈروجین گیس موس نے یوز کی جاتی ہے اور ساتھ نکل کیا ہے تو یہ ہائیڈروجینیشن ہوئی ہے ہائیڈروجین کی ایڈیشن ہوئی ہے ڈبل بانڈ ہٹ گیا ہے اور دو ہائیڈروجین ایک ایک کر کے اٹیچ ہوگئی ہیں دونوں کاربن کے ساتھ اور یہ جو ہمارے پاس اب بنا ہے یہ چینج نہیں ہوا فیٹی ایسیڈ ہی ہے صرف یہ تھا کہ یہ آن سیجوریٹر تھا یہ سیجوریٹر ہوتا اور یہ ہی ریاکشن انڈسٹریل بیس پہ یوز کیا جاتا ہے گی بنانے کے لئے آئیلز اسے تو یہ نہاید ہیں انڈسٹریل ایمپارٹنس رکھنے والا ریاکشن ہے ہائیڈروجینیشن آف فیٹی ایسیڈ یا فیٹس ایکچولی وہ فیٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس آئیل ہے وہ وہ کیا ہے آئیل آئیل کو فیٹ میں چینج کرنا ہے آئیلز جو ہیں ان میں زیادہ ان سیجوریشن ہے تو ان کو سیجوریٹر کیا جاتا ہے اس ریاکشن کو یوز کرتے ہوئے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں فیٹس بن جاتے ہیں سالیڈ ایٹ رون ٹمپریچر بن جاتے ہیں وہ گی بھی شکل اختیار کرتے ہیں نیکسٹ ہے ریاکشن ایکچولی یہ دو ہیں اکٹھے لکھے گئے ہیں ہیلوجینیشن آف یہ جو ہیلوجینیشن کی کیا اثرات ہے پہلا جو ریاکشن کروایا گیا ہے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ سی سی ایل پور کی موجودگی برومین نے ریاکٹ کیا ہے اور یہ برومین دونوں جو کاربن سی ڈبل بانڈ رکھنے والی انہیں کے اوپر ایک ایک برومین اٹیج ہو گیا ہے تو یہ ریاکشن ہوا ہے اگر برومین بی آر ٹو یا کوئی بھی ہیلوجین ہم یوز کر سکتے ہیں سی ہاں فلورین اور آئیڈین کے تھوڑے جو بیہیوئیر ہیں وہ ڈی پرینٹ ہے تو فلورین بیری ریاکٹیو ہے تو اس لیے اسے جو زیادہ تر نہیں کیا جاتا برومین اور پلورین موسٹلی اس ریاکشن کو دیکھنے کے لیے جبزاب کرنے کے لیے جوز کی گئے تو یہ ویسینال ڈائی ہیلائیڈ بن گیا ہے دو کاربن اکٹھی ہیں لگتار انہی کے اوپر ایک ایک ہیلوجین ہیلوجین لگ گئی ہے تو یہ ویسینال ڈائی ہیلائیڈ بن گیا ہے ہمارے پاس دوسرا ریاکشن ہے کسی بھی ایسیڈ کی موجودکی میں ہیلوجین ایسیڈ ایچ بی آر ہے جہاں پہ ایس سی ایل بھی ہو سکتا ہے تو وہ اگر ہم یوز کریں تو دو کسم کے ہمارے پاس پروڈاکٹ آ سکتے ہیں ایک میں یہ دوسری کاربن کے اوپر برومین لگ گئی ہے اور پہلی کاربن کے اوپر ہیڈروجین مطلب ان کی آلٹرنیٹ پوزیشن ہو سکتی ہے ہیڈروجین کسی کاربن پہ جا سکتی ہے برومین کسی پہ جا سکتی ہے یعنی کہ ان کی آلٹرنیٹ پوزیشن ہے دو کسم کے ہمارے پاس پروڈاکٹ آ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ریاکشن تھے ہمارے جو سیمپل تھے اور موسٹ ایمپارٹنٹ تھے کچھ اور بھی ریاکشن ہوتے ہیں کارباکسلک ایسیڈز کے ڈیفرنٹ فیٹی ایسیڈز بھی ڈیفرنٹ ریاکشن میں ہیسا لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے سیمپل بیسیس پہ یہی کلیرن کرنے ہیں